اسلام علیکم میرا نام وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل فشری سی فوڈ آج کی ویڈیو ٹونہ مشلی کے حوالے سے ٹونہ مشلی ایک بہت کم بجٹ والی مشلی ہے لیکن بہت خواہدے مند مشلی ہے اچھا ٹونہ مشلی کا جو میں آپ کو اس کے بارے میں پہلے نقصان بتا دوں سمندر میں جتنی مشلیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے جو نقصان دے مشلی ہے جن کا مرکری لیول کافی زیادہ ہے جو ٹاپ پہ ہیں اس میں ٹونہ بھی شمار ہوتی ہے تو کوشش کریں ٹونہ ہفتے میں میکسیمم ایک بار کھا لیں اور بہت زیادہ نہ کھائیں کیونکہ ٹونہ کی ایک تو لائف بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی جو ریسرچ ہوئی ہے تقریباً بیس سال تک بھی یہ زندہ رہتی ہے تو ایک تو بہت بڑا پیس نہ لیں جو پندرہ بیس کلو دس کلو اتنا بڑا نہ لیں چار پانچ شے کلو ہارا لیں کیونکہ اس میں سے آپ بولنیس کروائیں گے تو تقریباً فورٹی پرسنٹ اس میں سے گوشت آپ کو مل جائے گا اور دوسرا ٹونہ جو کین میں آتی ہے ٹین پیک وہ نہ لیں کیونکہ وہ اس میں کیمیکل انکلوڈ ہوتا ہے اور جو کہ اس میں پھر وہ لوگ نہیں دیکھتے مشلی کا سائز چھوٹا ہے بڑا ہے تو اس میں مرک بھی لیول کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور کیمیکل الگ انکلوڈ ہوتا ہے کبھی بھی کین وہ جو ٹین پیک ہے وہ آپ لیں ٹونہ کا اور اس کو ایک دن کھول کے دوبارہ رکھ دیں پھر اس میں سے دیکھے گا کیسی شاندار بدبو آتی ہے اچھا یہ بھی ٹونہ کی ایک نسل ہے اس کو لوکل فشری پہ جگگی کہتے ہیں یہ نہیں لیجئے گا سستی ملتی ہے لوگ جن کو نالج نہیں ہوتی وہ سستی مشلی سمجھ کے لے لیتے ہیں اس کا مرکری لیول بہت زیادہ ہوتا ہے اور ذائقہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا کسی کام کی مشلی نہیں ہے یہ آپ اس کی پہچان دیکھ لیں اس پر جو سٹرائپس بنی ہوئے ہیں یہ مشلی آپ نے نہیں خریدنی اصل ٹونہ ییلو فن ٹونہ ہوتی ہے اس کے جو پندیچے کے جو پر ہوتے ہیں باڈی پہ وہ ییلو کلر کے ہوتے ہیں اچھا ٹونہ مشلی میں نے مرکری لیول آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ کس طرح آپ نے کھانی ہے دوسرا اس کے بیشمر فائدے بھی ہیں یہ ویٹ لاؤس میں بھی کام آتی ہے جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں اس کی لوجک یہ ہے کہ ٹونہ ہائی پروٹین مشلی ہے لیکن کیلوریز اس میں لو ہیں تو جب ہم ویٹ لاؤس کرتے ہیں یا ڈائٹنگ کرتے ہیں وزن کم کرنے کے لئے تو ہمیں پروٹین زیادہ چاہیے ہوتا ہے اور کیلوریز کم کرنے ہوتی ہے ہمیں جیسا کہ ہم ایکسرسائز یا رننگ کے تھوڑھ اپنی کیلوریز برن کرتے ہیں تو ویٹ لاؤس میں بڑی اچھی چیز ہے یہ سستی بھی ہے اچھا یہ فرائے والی مشلی نہیں ہے اگر آپ چاہیں کر سکتے ہیں توڑی مرضی ورنہ یہ اصل جو ہے اس کی بریانی بہت شاندار بنتی ہے اس کا سٹیک بہت شاندار بنتا ہے لوگ پتہ نہیں کیوں اس کو پسند نہیں کرتے صرف ان کے بعد سیمپل لوجک ہے کہ اس کا گوشت جو ہے وہ لال ہے لال کیوں ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں سرچ کرتا یہ سمندر کی فاسٹس رنر مشلیوں میں سے ایک ہے اور اپنی پوری لائف یہ ٹرائبل کرتی ہے جس طرح کہ آپ نے تالور کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ رشیا سے پاکستان آتا ہے تو یہ بھی اسی طرح ٹرائبل کرتی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک اچھا اس میں انٹی آکسیڈنٹ مشلی ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ بہت اہم فیکٹر ہے فار اگزیمپل جو کینسر کے سہل ہوتے ہیں بوڈی میں اس کو ملٹیپلائے ہونے سے روکتا ہے اس یہ اومیگا تری فیٹی آسیڈ وائٹمین بی ٹویل ہارٹ کے لیے آپ کی آنکھوں کے لیے اور آپ کی انرچی کے لیے بہت شاندار چیز ہے اگر آپ کے کوئی جاننے والے باہر کسی کنٹریز میں رہتے ہیں آپ ان سے اس کی ویلیو پوچھیں کہ یورپ سائیڈ پہ سب سے مہنگی مشلی یہ ٹونہ ہے وہ لوگ دس بار سوچتے ہیں اس کو خریدنے سے پہلا ہمارے ہاں چار سو پانچ سو میں مل جاتی ہے فل سیزن میں بھی لیکن کوئی کھاتا نہیں ہے تو مشلی کھائیں تازی مشلی کھائیں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی